بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج میں پکانے جاری ہوں چکن پلو تو سٹارٹ کرتے ہیں گی گرم کر لیتے ہیں پہلے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیار ڈال دیں گے اور اس کو لائٹ براؤن کر دیں گے یہاں اس کو زیادہ براؤن ہی کرنا نہیں تو رائس کا کلر بیدار ہو جائے گی اس لیے ہم اس کو لائٹ براؤن ہی رکھیں یہاں لائٹ براؤن ہو بھی اب ہم اس میں ڈال دیں گے چکن ہم اس میں ڈال دیں گے چکن میں ڈال دیں گے چکن ہم اسے مدرد اس کے بعد ہم ڈالیں گے لچن کا پیسٹ اور ادرک کا پیسٹ لچن اور ادرک سائٹن کے بعد ہم ڈال دیں گے سماسٹ ایک میڈیل سائٹ سماسٹ اس کو بھی انقرال کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے سب مچھے چاہ سے پانچ سب مچھے یہ ہاف ٹی سپون ہے جرم سال اور ہاف ٹی سپون لال مچھے اب ہم اس کو اچھی طرح بھونیں گے جتن اچھا یہ بھونیں گے اتن اچھی ہمارے رائز تیار ہوں گے اور گوشٹ بھی آرماؤس پاک چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اور پانی ہم چازوں سے ڈبل ڈالیں گے تو میں ڈال دیں اس میں دو کا ایک اور یہ دو اب ہم پانی میں بوائی لانے تک اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد چاول ڈال دیں گے پانی کو بوائی لانے شروع ہو گے اب ہم ڈال دیں اس میں چاول یہ چاول میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے بھی گھو کے رکھے تھے اب جب دوبارہ بوائی لائے گا پانی میں پھر ہم اس پوائنٹ پر نمک چیک کریں گے پانی میں بوائی لانے شروع ہو گئے اب ہم اس کا نمک چیک کریں گے نمک اگر آپ کو نور مل لگے تو ہم اس میں اور ڈال دیں گے اور اگر ذرا ٹیکھا ٹیکھا لگے تو اس کا مطلب کراولوں کے لئے ٹیک ہے مجھے تھوڑا کم لگ رہا تھا تو میں آدھا چمچ جو ہے اور ڈال دیں گے اب اس میں نمک ہو گیا جی پورا اب جی پانی میں ببلز ہونے لگے ہیں کم اس ٹائم پہ ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لئے ہم اس کو دم پہ رکھیں گے بیس منٹ کے بعد ملتے ہیں دم پہ لگانے کے لئے ہم آج بلکل سلو کر دیں گے اس منٹ ہو گئے ہیں اب چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی مزیدار سے چکن پلاو ریڈی ہیں اس کو اس طرح سے ہم ہلا دیتے ہیں تاکہ الگ الگ ہو جائیں نائی رہیٰ لیں جی چاول تو ہیں تیار امید ہے آپ کو میرے ویڈیو پسند آئی ہوگی تینک یو